ہیلو ایوری ون ویلکم ٹوٹویشن پوائنٹ ٹوڈے اول ٹوپک ایز ریزیسٹر ریزیسٹر کیا ہے؟ ریزیسٹر جو ہے وہ ایک الیکٹرونک کمپوننٹ ہے جو پوس کرتا ہے، روکتا ہے یا پھر ریزیسٹ کرتا ہے کرنٹ کی فلو کو سمبل ہم اس کو اس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں ریزیسٹر اس طرح دیکھتا ہے اس کے ٹو ٹرمینلز ہیں اور اس پر پھر کلر کوڈنگ کیا جاتا ہے جس سے ہم اس ریزیسٹر کی ریزیسٹرس کلکولیٹ کر سکتے ہیں کس طرح کلکولیٹ کر سکتے ہیں؟ لاسٹ تک ویڈیو دیکھے وہاں پر میں نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے اب ریزیسٹر جب ریزیسٹر نہ ہو تو کرنٹ کے فلو پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا وہ جس طرح فلو کر رہی ہے اسی طرح یہ فلو کرے گا جب ریزیسٹر نہ ہو یا ریزیسٹرس بہت کم ہو لیکن جب ریزیسٹرس ہو راستے میں ایک ہرڈل ہو پھر فلو جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتا ہے کرنٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ہے لیکن جب ریزیسٹرس سے پاس ہوتی ہے کرنٹ تو اس کی فلو کم ہو جاتی ہے ناو آتے ہیں ہم میں ٹاپک کی طرف ریزیسٹر ایز پیسیو ٹو ٹرمینل الیکٹریکل کمپننٹ وچیز یوز ٹو ریڈیوز کرن فلو ریزیسٹر جو ہے وہ پیسیو مطلب جو پاور کو ایبزارب کرتے ہیں اور یہ یوز ہوتا ہے مینلی جو یوز ہوتا ہے وہ ہے اس کا جو اپنا کام ہے وہ ہے کہ کرنٹ کے راستے میں رکاوٹ پروڈیوز کرنا اس کی فلو کو ریڈیوز کرنا کم کرنا بٹ اس کو ہم اور بھی جگہ پر یوز کرتے ہیں جس طرح سگنل لیول کی ایڈجسٹمنٹ کیلئے بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں ڈیوائیڈ والٹیجز یا کرنٹ کرنٹ کو ڈیوائیڈ یا والٹیجز کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں تو ریزیسٹنس اور بائیس ایکٹیوب ایلیمنٹ بائیس ایکٹیوب ایلیمنٹ بطلب اس کی بائیسنگ ہم کر سکتے ہیں کپسٹرز واہرہ کی تو یہ ہم آگے سرکٹس میں دیکھ لیں گے اگر آگے سرکٹس میں آئے ہمارے پاس تو وہاں پر دیکھیں گے کہ کس طرح یہ اس کو والٹیجز کس طرح ڈیوائیڈ ہوتی ہے اس کی بائیسنگ کس طرح کرتے ہیں ایکٹیوب ایلیمنٹ کی بٹ یہاں پر ہم صرف فوکس کر لیں گے کہ کرنٹ کے فلو کو وہ کیا کرتا ہے اپوس کرتا ہے سیمبل جو ہے اس کا یہ سیمبل ہے سرکٹ میں ہم اس کو اس طرح ریپریزنٹ کرتے ہیں کپٹل آر سے کپٹل آر سے ہم جہاں پر بھی سرکٹ ہو تو وہاں پر ہم ریزیسٹر کو کپٹل آر سے ریپریزنٹ کریں گے اس کے بعد یہ یونٹ یونٹ جو ہے وہ اوم اس کا یونٹ ہے اور ون اوم برابر ہے اگر ہمارے پاس سرکٹ میں ون وولٹ ہو ون وولٹ اینڈ کرنٹ جو فلو کر رہی ہو وہ ہو ون ایمپیئر تو ریزیسٹر ہمارے پاس ہوگا ون اوم ریزیسٹر اب ٹائپس ٹائپس مینلی ٹو کٹگریز میں ڈیوائیڈڈ ہے ایک ہی لینئر ریزیسٹرز اور ایک ہی نون لینئر ریزیسٹرز اس کی میں یہاں پر زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ اس کی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس کی لئے ایک الگ ویڈیو بنائی ہے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یا یہاں پر آئی کا جو آئیکن نظر آ رہا ہے وہاں اس پر کلک کر کے آپ تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سو لینئر ریزیسٹرز وہ ریزیسٹرز ہے جو لینئر لی وولٹیج کے ساتھ چینج تبدیل ہوتے ہیں جس طرح اگر کرنٹ کو کانسٹنٹ لے تو وی کو جتنے یونٹ بڑھا لوں تو اس کی ریزیسٹنس اتنی ہی یونٹ بڑھے گی مطلب وولٹیج جو ہے اگر میں ٹو یونٹ بڑھا لوں وولٹیج کو تو ریزیسٹر بی ٹو یونٹ ہی بڑھے گی اور لینئر ریزیسٹرز فردرلی ڈیوارڈڈ ہے ٹو کٹیگریز میں دو ون اس فکس ریزیسٹر اینڈ آدھر اس ویریبل ریزیسٹرز فکس ریزیسٹرز وہ ریزیسٹرز ہے جن کی ویلیو ہم جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتے اس کی ویلیو ہم چینج نہیں کر سکتے اور ایک ہے ویریبل ریزیسٹر ویریبل ریزیسٹر کی ہم جب چاہے اس کی ویلیو تبدیل کر سکتے ہیں ایملیینٹ ہونے کے بعد یا ایملیمنٹ ہونے سے پہلے ہم اس کی ویلیو تبدیل کر سکتے ہیں اور اینڈ آدھر ٹائپ is non-linear resisters جو ہے وہ ویری کرتا ہے ہیٹ کے ساتھ بھی وری کرتا ہے ولٹیج کے ساتھ بھی وری کرتا ہے اور لایٹ کے ساتھ بھی ویری کرتا ہے بٹ نان لینئر لی اب دیکھو ترمسٹر ہے ہمارے پاس ڈائپ ویریسٹر ہے اس کے ڈیٹیل ویڈیو میں نے ڈسکرپشن میں دی ہے وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں فکس ریزیسٹرز فکس ریزیسٹرز جو ہے وہ ہے ہمارے پاس کاربن کم پوزیشن کاربن فلم بھی ہے ایک میٹل فلم اور پھر میٹل اکسائیڈ فلم ریزیسٹر نیٹ ورک وائر وان ریزیسٹرز میں توڑا سا یہاں پر اپلیکیشنز یا ٹش دے دیتا ہو کہ یہ کہاں کبرید ہوتا ہے کاربن کم پوزیشن جو ہے وہ ایلے پہ لی یوز ہوتا تھا لیکن اس کی ایک ڈس اڈوانٹیجز یہ ہے کہ اس میں ریزیسٹرز کی ویلیو ٹولرنس اس کی بہت زیادہ تھی تو اس کی وجہ سے اب یہ زیادہ یوز نہیں ہوتا کاربن فلم جو ہے وہ پھر اچھی اس کے مقابلے میں تو پھر آئے اینڈ میٹل فلم جو ہے وہ ہائی ایکویسی کے لیے یوز کرتے اس کی ٹولرنس ویلیو بہت کم ہوتی ہے 1% 2% اس طرح کی ویلیوز کی ہوتی ہے اینڈ اس کے بعد آئے میٹل آکسائیڈ فلم میٹل آکسائیڈ فلم ہائی ترمل جہاں پر ہیٹ بہت زیادہ ہو ہیٹ زیادہ پروڈیوز ہوتی ہو وہاں پر یہ یوز ہوتے ہیں اور اس کے بعد یوز ہوتے ہیں یہ ایک آئی سی ہوتی ہے قسم کی جس میں ایک سے زیادہ ریزیسٹرز ہوتے ہیں تو یہ مینلی یوز ہوتا ہے جو موبائل ہے ہمارے اور اس میں آپ نے کبھی بھی یہاں پر یہ سرکٹ نہیں دے اس طرح ریزیسٹر نہیں دے کے ہو اس میں اس طرح ریزیسٹرز جیمنٹ کیے جاتے ہیں اور ایک ہے وائر مانڈ ریزیسٹرز وائر مانڈ ریزیسٹرز ایک وائر ہوتا ہے جس کی اپنی ایک ریزیسٹنس ہوتی ہے اور اس کو وائنڈ کر کے پھر ہم اسے ایک ریزیسٹرز بناتے ہیں جو یہ بہت پرانا ریزیسٹر ہے پیلے پیلیوز ہوتا تھا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے وائر مانڈ ریزیسٹر اس کے بعد ہے ویرییبل ریزیسٹرز ویرییبل ریزیسٹرز میں نے بتایا کہ ہم اس کی ویلیو اپنی مرضی سے تبدیل کر سکتے ہیں اب اس کی ویلیو یہاں سے ایک سکریو ٹائپ ہوتا ہے یہاں سے ہم اس کی ویلیو تبدیل کر سکتے ہیں سلائیڈنگ پوٹنشلو میٹر اور روٹیٹو پوٹنشلو میٹر ایک طرح کا کام کرتا ہے سلائیڈنگ میں ایک نوب ہوتی ہے اس کو ہم سلائیڈ کرتے ہیں تو سلائیڈنگ کی وجہ سے یہاں پر ریزیسٹنس جو ہے وہ کم زیادہ ہوتی ہے اور روٹیٹری میں نوب کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں تو ایکس ایکسز اور اریسٹیٹ ہے سیم اسی طرح یہاں سے ہم کنیکشن لے لیتے ہیں اور اس کو یہاں سے یہاں سکر سلائیڈ کرنے میں پھر اس کی ریزیسٹنس تبدیل ہوتی ہے میں وہ پھر میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی ناؤ نون لینئر ریزیسٹر جو سیکنڈ میجر کٹیگری ہے نون لینئر ریزیسٹر اس کی ویلیو چینج ہوتی ہے نون لینئر لی ویڈ رسپیکٹ ٹو ہیٹ لائٹ یا پھر والٹیج مسٹر جو ہے وہ ہیٹ ڈیپنڈنٹ ریزیسٹنس ہے ہیٹ کی وجہ سے اس کی ویلیو تبدیل ہوتی ہے اور ایک ہے فوٹو ریزیسٹر جیسا کہ ال ڈی آر ال ڈی آر جو ہے وہ لائٹ ڈیپنڈنٹ ریزیسٹر ہے اور ایک ہے ویڈیسٹر ریزیسٹر ویڈیسٹر جو ہے وہ والٹیج ڈیپنڈنٹ ریزیسٹر ہے سو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کلر کورڈنگ یہ جو ریزیسٹر پر مختلف قسم کے کلرز ہوتے ہیں اس کی اس سے ہم ریزیسٹنس کس طرح فائنڈ کرتے ہیں let's suppose ہمارے پاس یہ ایک ریزیسٹر ہے جس کے فسٹ بینڈ جو ہے وہ براؤن ہے پھر بلیک ریڈ اور پھر جو ہے جو لاسٹ ون ہے وہ ہے گولڈ تو اس کی ہم کس طرح ریزیسٹنس کلکولیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتا دوں یہ جو فور کلر بینڈز ہے یہ فسٹ بینڈ جو ہے وہ شو کرتا ہے ریزیسٹنس کے فسٹ فیگر کو سیکنڈ بینڈ سیکنڈ فیگر کو اور تر بینڈ جو ہے وہ 10 to the power کو شو کرتا ہے اور وہ ملٹیپلائے ہوتا ہے فسٹ 2 کے ساتھ and the last one represent tolerance now دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو اس سے کلکولیٹ کرتے ہیں so فسٹ بینڈ جو ہے وہ ہے براؤن تو براؤن یہاں پر دیکھ لو کیا ہے ون اور ون کو یہاں پر ہم نے لکھ دیا تو ٹوٹل ریزیسٹنس ون سیکنڈ میں ہے بلیک اور یہ represent کرتا ہے سیکنڈ فیگر کو تو یہاں پر ہم لکھیں گے زیرو رائٹ اب ترڈ ترڈ کیا ہے ترڈ جو ہے وہ ہے ریڈ اور ریڈ represent کرتا ہے 2 کو مطلب ٹنٹ پاور 2 تو ٹنٹ پاور 2 اور میں نے کھا کہ یہ ملٹیپلائر ہے تو یہ ملٹیپلائر ہوگا ٹنٹ پاور 2 ملٹیپلائر ہوگا اور پھر اس کے بعد ٹولرنس ہوگی ٹولرنس جو ہے وہ ہے گولڈ تو یہاں پر آپ دیکھ لو ٹولرنس کتنی ہے 5% تو ٹولرنس جو ہے وہ ہے پلس مائنس 5% تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ویلیو کی یہاں پر یہ ویلیو بن جاتی ہے 1000 1K تو 1K کا 5% تو 5% 1K کا آتا ہے 50 تو مطلب تو ہماری ریزیسٹنس کی ویلیو جو ہوگی وہ ہوگی 950 سے لے کر 1050 آمز تک اس کی ویلیو ہو سکتی ہے ناو کنڈکٹنس کنڈکٹنس جو ہے وہ اسی پروکل ہے ریزیسٹر کے کنڈکٹنس کنڈکٹر کی وہ خصوصیت ہے جو الوگ کرتا ہے کرنٹ کو ٹو فلو یہ الوگ کرتا ہے الوگ کرتا ہے اور یہ ہے وہ ریزیسٹ کرتا ہے اور اس کو ہم ریپریزیسٹ کرتے ہیں یا ڈینوڈ کرتے ہیں کپٹل جی سے اور اس کی یونٹ جو ہے وہ ہے سیمنز سو دیس آل فور ٹوڈے گائز اگر آپ کو کسی بھی چیز میں مسئلہ ہو ریگارڈنگ دس ویڈیو یا پھر کسی اور چیز میں یو کن کمنٹ ہمیں بتا سکتے ہیں تو دے کمنٹ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز ابھی جا کے سبسکرائب کر لیں سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے گوڈ بائی